بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ہر ہفتے آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں کمنٹ بوکس کے نام سے اپیسوڈ بنائے جاتے ہیں جس میں ہر ہفتے ایک ہفتے کے اندر آپ کے جتنے بھی سوال آتا ہے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے چنانچہ اس سے پہلے کمنٹ بوکس کے نام سے چار ویڈیو میں بنا چکا ہوں اور اس ہفتے بھی بہت سے سوال آتا ہے ہوئے ہیں اور کچھ سوال اس ہفتے بھی ایسے ہیں جو پچھلے ہفتے انہوں نے کیے تھے اور ان کا کمنٹ بوکس میں جواب دے دیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیکھا تو اس ہفتے بھی انہوں نے سوال کیے ہیں اس لئے اس چیز کا ہم خیال لکھیں کہ کوئی بھی آپ کمنٹ کے اندر اگر سوال کر رہے ہیں تو یا تو آپ دیکھ لیں کہ ویڈیو مستقل اس کی بنی ہے یا نہیں بنی ہے اگر نہیں بنتی ہے تو کمنٹ بوکس جو آتا ہے اس میں آپ اپنے سوال کو ضرور دیکھ لیں اس میں بھی اگر آپ کے سوال کا جواب نہ ہو تو پھر آپ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دے جائے گا چنانچہ اس ہفتے بھی بہت سے کمنٹس آئے ہوئی ہیں جن میں ایک صاحب کی کمنٹس ہے نیکو بیلک ان کا سوال ہے السلام علیکم اردل نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ اردل جو لفظ ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا لیکن کسی بھی اردو عربی فارسی دکشنری کے اندر اردل لفظ ہم کو یہ نہیں مل پایا ہے یہ ایک محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے البتہ اگر آپ نے اردل کو اردل پڑا ہو وہ مسئلہ لگ ہے چونکہ ایک کتاب کے اندر اردل لفظ ملا ہے اور اردل یہ اردلی جس کو کہتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں پیادہ ساتھ رہنے والا سپاہی تو یہ اردل کی جگہ اگر اردل نام ہو تو پھر یہ رکھ جا سکتا ہے اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے باقی اردل نام یہ زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے معنی کتابوں میں نہیں مل پائے ہیں اس لئے یہ نام نہ رکھ جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے یونس احمد علی ان کا سوال ہے عروش نام رکھ سکتے ہیں عروش جو لفظ ہے یہ عرشن کی جمع ہے عروش یہ عرشن کی جمع ہے اس کے مختلف معنی آتے ہیں اس کے معنی ایک آتے ہیں بادشاہت کے اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں چھت کے ایک معنی عروش کے آتے ہیں سلطنت کے اسی طرح ایک معنی اس کے عروش کے آتے ہیں اصل بنیاد باگڈور اور ایک معنی عروش کے آتے ہیں شامیانہ تو بہت سے اس کے معنی آتے ہیں لیکن تمام کے تمام معنی نام رکھنے کے اعتبار سے زیادہ اچھے نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھ لیں اس طرح سے ایک صاحب ہے آہل کے ان کے ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آئیزہ اور تناز انجم نام کا معنی کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں مولیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ جو آپ نے لفظ پہلا پوچھا ہے آئیزہ آئیزہ جو لفظ ہے یہ آئیزہ ذال کے ساتھ ہم اس کو رکھا جا سکتا ہے اور آئیزہ ذال کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنے والی پناہ لینے والی آئیزہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے تناز تناز کے معنی آتے ہیں تنز کرنے والا رمض و کنایہ میں بات کہنے والا اترا کر چلنے والا تناز نام مانا کے اعتبار سے بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ نام رکھنا ہمارے لئے بلکل مناسب نہیں ہے اس لئے اس کے بجائے کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں اور یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے انجم انجم کے معنی یہ ستارے کے آتے ہیں یہ نجمون کی جمع ہے انجم بہت سے ستاروں کو کہتے ہیں انجم نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں ان کی آئی ڈی ہے ان کا سوال ہے لڑکیوں کا نام حزیفہ رکھ سکتے ہیں کیا نہیں یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے حزیفہ یہ لڑکیوں کا نام نہیں ہے بلکہ بوئے کا نام ہے لڑکے کا نام ہے اس لئے بوئے کا نام لڑکی کے لئے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے یہ صحابی گزرے ہیں حزیفہ نام کے تو یہ نام لڑکوں کے لئے رکھنا باعث برکت ہے بلکی لڑکی کے لئے رکھنا مناسب نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحب ہے نایاب کنگ ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی جان آپ کیسے ہیں عبدالعالی نام کے میننگ اور تفصیل بتا دیں پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالعالی یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے عبدالعالی کا مطلب ہوتا ہے بلند و بالا ذات کا بندہ عالی یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے اس اعتبار سے عبدالعالی نام رکھا جا سکتا ہے عبد کے معنی بندے کے آتے ہیں اور عالی کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ بلند بہت زیادہ برتر تو عبدالعالی کے معنی ہوئے بہت زیادہ بلند اور برتر ذات کا بندہ یہ نام رکھا جا سکتا ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ریحہ عرفان ان کا سوال ہے رینایا نام رکھ سکتے ہیں رینائیہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے یہ ہم نے اردو عربی فارسی ڈکشنڈی کے اندر کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود رینائیہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے بڑا ہے ہم کوئی اچھے ماناوارا نام رکھیں رینائیہ کے اوپر آپ اینائیہ نام رکھ سکتے ہیں اینائیہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم لطف مہربانی تو رینائیہ تو لفظ مراسب نہیں ہے چونکہ یہ لفظ کتابوں میں نہیں مل پایا ہے اس کے بڑا ہے ہم اینائیہ نام رکھ لیں اسی طرح سے ایک صاحب ہیں نوکیہ پاشا یہ ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اثیرہ نیم کا میننگ بتائیے کیا یہ نام صحیح ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے اثیرہ اثیرہ اس کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اصل جو اس کا تلفظ ہے وہ اثیرہ ہے یعنی حمزہ کے اوپر پیش کے ساتھ ارثہ کے ساتھ اثیرہ اثیرہ نام کی ایک صحابیہ گزری ہے اس لئے اثیرہ نام یہ رکھا رہا سکتا ہے یہ صحابیہ کا نام ہے یہ نام صحابیہ کی نسبت سے رکھنا باعث برکت ہے تو اثیرہ کی جگہ ہم اثیرہ نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے اثیرہ نام رکھنا بہت بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے عابدہ غفور ان کا سوال ہے تحجد نام کیا رکھ سکتے ہیں تحجد نام رکھا تو جا سکتا ہے تحجد کے معنی آتے ہیں بیدار ہونا اور سونا دونوں اس کے معنی آتے ہیں اور تحجد کے ایک عرفی معنی آتے ہیں کہ آخری رات میں نماز پڑھنے کے لئے اٹھنا اس کو تحجد کہتے ہیں اور تحجد کی نماز بھی آتی ہے اس اعتبار سے تحجد نام رکھتا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کا نام نیک لخاتین کے ناموں پر رکھیں صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے افان انساری ان کا سوال ہے افیفہ کو اگر افیفہ لکھ دیں تو کیا معنی بدل جائے گا جی افیفہ آئین کے ساتھ آتا ہے اور افیفہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن کے اس لئے افیفہ کو اگر ہم حمزہ سے لکھیں افیفہ تو پھر اس کے معنی پاک دامن کے نہیں رہیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو لفظ جس حروف کے ساتھ ہو اور جس حروف کے ساتھ اس کے اچھے معنی بنتے ہو اسی حروف سے ہم یہ نام لکھیں جب افیفہ نام کے معنی اچھے ہیں پاک دامن تو افیفہ کو افیفہ حمزہ سے بدلنے کی ضرورت کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس طریقے سے اچھے نام کو ہم حمزہ سے بدل کر کے اس کو غلط نام بنا دے یہ مناسب نہیں ہے جو نام ہے افیفہ وہی نام لکھا جائے اس کو حمزہ سے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے خاجہ حسین باشا ان کا سوال ہے شزفہ مہوش نام رکھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب السلام علیکم چار جولائی بارہ تین تالیس پر زہر کی آزان کی پہلے اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے شزفہ مہوش نام چلے گا کیا مفتی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو نام پوچھائے شزفہ مہوش شزفہ جو لفظ ہے یہ زہاد کے ساتھ اگر بڑی شین سے شزفہ ہم پڑھتے ہیں تو شزفہ کے معنی لغت کی کتاب میں دے رکھے ہیں روکنا منع کرنا اس لئے شزفہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے یہ نام کے معنی نام رکھنے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے شزفہ کے بڑا جو مہوش نام آپ نے ملایا ہے تو صرف مہوش نام ہم رکھ سکتے ہیں مہوش کے معنی آتے ہیں چاند سی صورت والی چاند جیسے چہرے والی چاند کی مانند مہوش نام رکھنا معنی کے اعتبار سے اچھا ہے شزفہ جو نام آپ نے پوچھا یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے بلائے ہم مہوش نام رکھنے تو زیادہ بہتر ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ریحہ عرفان ان کا سوال ہے سر پلیز رومیسہ نام کا میننگ بتا دیں چنانچہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے رومیسہ یہ رومیسہ یہ لفظ کتابوں میں کافی تلاش کے باوجود ہم کو نہیں مل پایا ہے اس کا جو صحیح تلفز ہے وہ رومیسہ ہے رومیسہ کی بجائے ہم رومیسہ نام رکھ سکتے ہیں رومیسہ یہ ایک ستارے کا نام بھی ہے اور اسی طریقے سے رومیسہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہیں تو رومیسہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ کتابوں میں کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے رومیسہ کی جگہ رومیسہ ہم نام رکھیں جو صحابیہ کا نام ہے وہ نام رکھنا باعث برکت ہے اور صحابیہ کی نسبت سے نام رکھیں گے تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر رہے گا اسی طرح سے ایک صاحب ہے رخیہ مجیب ان کا سوال ہے شاہان نام رکھ سکتے ہیں کیا شاہان کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے شاہان نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن ایسے نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے کہ جن کے اندر بڑا پنائیں نام ہمیں سے آجزی والا رکھنا چاہیے جس کے اندر اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار ہو اس لئے اس کے بجائے ہم اگر نیک لوگوں کے انبیاء کرام عریم السلام کے یا صحابہ کے ناموں پر اپنی بچے کا نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہیں سیزوکس ان کا سوال ہے سوہا نام کا میننگ پلیز اور زوہا نام کا مطلب بھی بتا دیں سوہا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں سرخ باری قسم کا ایک ریشمی سرخ رنگین کپڑا اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں شادی کا سرخ جوڑا شہانہ جوڑا تو سوہا نام کے جتنے بھی معنی ہیں وہ نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے اس لئے سوہا نام رکھنا یہ درست نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں اس لئے طریقے سے دوسرا نام پوچھا ہے زوحا زوحا کے معنی آتے ہیں چاشت کا وقت چاشت کے وقت کو یہ زوحا کہا جاتا ہے تو زوحا نام رکھا جا سکتا ہے اس لئے سوہا نام رکھنا تو مناسب نہیں ہے زوحہ نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی بہتر یہ ہے کہ اس کے بدائے ہم نیک خاتین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں مثلا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں ریحہ عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم What is meaning of رینائزہ and روشنہ علیکم السلام ورحمت اللہ اس میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے رینائزہ یہ نام ہم نے کافی تلاش کیا لیکن کسی بھی اردو عربی فارسی دکشنری کے اندر لغات کے اندر یہ رینائزہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے ایک مہمہ اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے ورائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یہ نام مناسب نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے روشنہ روشنہ یہ روشنی سے ہے اور اس کے معنی آتے ہیں روشنی کے چمک کے روشنہ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے باقی اس کے بلاے اگر ہم روشدہ نام رکھ دیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے روشدہ کے معنی آتے ہیں ہدایت پانے والی ہدایت یافتہ اسی طرح سے ایک صاحب ہے امجد خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مائی نیم محمد امجد خان مائی کوششن نیم از ارحام please give me right meaning علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارحام یہ رحمن کی جمع ہے اور رحمن کے معنی آتے ہیں رشتہ داری قرابت داری شفقت مہربانی اس اعتبار سے ارحام نام یہ رکھ سکتے ہیں ارحام کے معنی بھی آئیں گے رشتہ داری کے قرابت داری کے شفقت مہربانی ارحام نام رکھا رہ سکتا ہے معنی کے اعتبار سے صحیح نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے جون ابراہم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب معیشہ نام کا میننگ اور نسبت کیا ہے بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ معیشہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور معیشہ کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے معنی میں معیشہ کا لفظ آتا ہے اس لئے معیشہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے چونکہ زیادہ خوبصورت نام نہیں ہے اس لئے معیشہ کے بجائے اگر ہم عائشہ نام رکھنے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور عائشہ یہ صحابیہ کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چاہیتی بیوی کا نام ہے تو معیشہ کے بجائے ہم عائشہ نام رکھ سکتے ہیں معیشہ نام کے معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سمیر مجاور ان کا سوال ہے اذان نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں ذرا ہمیں بتائیں مفتی صاحب اذان نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں اذان کے اصل تو معنی آتے ہیں اعلان کرنا بتلانا اسی طرح سے اذان یہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کی طرف عام طور پر ذہن بھی جاتا ہے اذان نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے ہم نیک لوگوں کے انبیائی کرام کے نام یا صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد عرفان ان کا سوال ہے السلام علیکم عزیر عبید عویش یہ نام رکھنا کیسا ہے ان ناموں کا معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہرہ نام آپ نے پوچھا ہے عزیر عزیر یہ اللہ کے ایک نبی کا نام ہے قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ ایک نبی گزرے ہیں اس لئے ان کی نسبت پر یہ نام رکھنا بہتر ہے چونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سمو بی اسمائی الانبیاء کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے یعنی نبیوں کے ناموں پر نام رکھو تو یہ نام رکھنا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے باعث برکت ہے تو عزیر نام یہ نبی کی نجبت سے رکھ سکتے ہیں بہت بہتر نام ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے عبید عبید کے ایک معنی تو آتے ہیں غلام کے ایک معنی عبید کے آتے ہیں خادم کے اور ایک معنی عبید کے آتے ہیں اللہ کا چھوٹا بندہ عبید نام رکھ سکتے ہیں بلکہ عبید کے ساتھ عبید اللہ اگر نام رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے عبید اللہ کے معنی آئیں گے اللہ کا بندہ اللہ کا چھوٹا بندہ اللہ کا متوازے بندہ عبید نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام بھوچھا اپنے عویش اپنے عویش لکھائے بڑے شین کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے اصل جو اس کا صحیح تلفز ہے وہ عویش ہے حمزہ کے ساتھ اور آخر میں سین کے ساتھ عویش اور عویش کے اصل تو معنی آتے ہیں عویش سے ہے اس کے معنی آتے ہیں بھیڑی آ کے لیکن چونکہ عویش یہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عویش قرنی یہ تابعی گزرے ہیں مشہور ان کی نسبت سے عویش نام رکھنا یہ بہت بہتر ہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے علی محمد سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب مجھے بزغہ نام کا مطلب بتائیں پلیز وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بزغہ بزغہ کے معنی آتے ہیں تلو ہونا روشن ہونا باقی بزغہ کے براے اگر ہم نام رکھنا چاہے تو بازیغہ نام رکھیں اس لفظ سے اصل اس کا جو نام رکھنے کے لئے اسیغہ آتا ہے وہ بازیغہ آتا ہے اور بازیغہ کے معنی آتے ہیں تلو ہونے والا روشن ستارہ بازیغہ کے معنی آتے ہیں روشن ہونے والی چمکنے والی تو بزغہ نام رکھنا تو مناسب نہیں ہے اس کے بدائے ہم بازغہ نام رکھیں جو اس کا نام رکھنے کے لئے سیغہ آتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے سید آصف سید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہمیں تہور کا مطلب بتا دیجئے ہم نے ہماری بیٹی کا نام سیدہ حمنا تہور رکھا ہے حمنا کے آگے تہور رگا سکتے ہیں پلیز جلدی بتائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو نام آپ نے رکھا ہے ماشاءاللہ بہتر نام ہے ہمنا یہ صحبیہ کا نام ہے ہمنا کے آگے تہور بھی لگا سکتے ہیں تہور کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاک بہت زیادہ پاک صاف تو ہمنا تہور نام رکھا جا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے ہمنا کے ساتھ تہور لگانا درست ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سائمہ فرحین ان کا سوال ہے سلیم نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں کیا اور میننگ کیا ہے سلیم سلیم کے اصل تو معنی آتے ہیں فرما بردار کے سلیم نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا بھی رکھ رہا سکتا ہے اور لڑکی کا بھی رکھ رہا سکتا ہے باقی سلیم نام اگر رکھنا چاہے تو پھر ام سلیم نام رکھیں جو کہ ایک صحابیہ کا نام گزرا ہے تو لڑکی کے لئے ام سلیم نام رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں رابیہ مکرم ان کا سوال ہے حرم اور میرم کے میننگ کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں حرم حرم کے معنی آتے ہیں محترم قابل احترام اور اسی طریقے سے دوسرا نام ہے میرم میرم یہ لفظ ہم کو اردو عربی فارسی ڈکشلی کے اندر نہیں مل پایا ہے یہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے باقی اردو عربی فارسی ڈکشلی کے اندر میرم کے لفظ معنی موجود نہیں ہے اس کے بڑائے ہم مریم نام رکھنے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بڑائے میرم سے ملتا جلتا مریم نام رکھنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا اور کہیں صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے اور مریم پاک دامن کو کہتے ہیں مریم نام بہت بہتر ہے میرم کی جگہ ہم مریم نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے اکرم شیخ ان کا سوال ہے میری بیٹی کا نام مشفیہ ہے میننگ کیا ہے مشفیہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش پی سی آر کے باوجود کسی اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر یہ مشفیہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے مشفیہ کے بجائے کوئی اچھے معنوارا نام رکھیں یہ نام محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس کے بلائے کوئی اچھا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سانیہ کوسر ان کا سوال ہے مفتی صاحب میرا نیم سانیہ ہے مجھے اپنا نام چینج کرنا ہے سانیہ نیم مطلب باریکی بھی ہوتا اور میری صحت نہیں بنتی کانڈلی سجیسٹ می سانیہ جو لفظ ہے اس کے اصل معنی آتے ہیں سیکنڈ دوسرا سانیہ نام کے کوئی اچھے معنی نہیں بنتے اس لئے اگر آپ چینج کرنا چاہتی ہے تو بہتر ہے سانیہ کے بجائے آپ شافیہ نام رکھ سکتے ہیں شافیہ کے معنی آتے ہیں شفات کرنے والی سفارش کرنے والی اسی طریقے سے ہانیہ نام رکھ سکتی ہیں ہانیہ کے معنی آتے ہیں پرمسرت خوش دلی خوش حالی یا پھر شفا نام رکھ لیں شفا کے معنی آتے ہیں بیماری سے سلامتی والی صحت من تندرست اور اسی طریقے سے شفا نام کی صحابیہ بھی گزری ہیں تو شفا نام آپ رکھ لیں اس کے بجائے بہت زیادہ بہتر ہے ہو سکتا ہے اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو درست فرما دیں تو یہ چند نام تھے چند آپ کے سوالات تھے جن کے جوابات دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کے سوال کا جواب نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹس میں دوبارہ لکھ سکتے ہیں آپ کے سوال کا انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا فقط واللہ حالم تسلی بخش جواب دیا جائے گا